ہمیں 360 زو پر رکھا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ گراس کے اندر بہت ہی خوبصورت لکھا گیا ہے 360 زو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تبارکاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے جی اس وقت مورو کا جو اپنے پر پنک پھیلا کے کھڑے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اب انہوں نے اپنے پر جو ہے وہ سمیر لیے دیکھیں جی بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے لاما کا جو بچہ ہے وہ دودھ پی رہا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تبارکاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اس وقت چھوٹے سی طلاب کا بدخیں جو ہیں اس کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں سویمنگ کر رہی ہیں جو کھیل رہے ہیں یہاں پہ سیف سیف کیا کر رہے ہو سیفی سیف و رحمان کر رہے ہو نہیں کر رہے ہیں کتنا ہی جو آئے کر رہے ہیں بہت بہت مزا ہے آپ کو زو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یکو اور آج موجود ہوں ڈی ایچے میں ایک زو بنا ہوا ہے بہت زبردست دو ہے تو اس کے وزیٹ کے لیے آجا مائے ہیں تو سب سے پہلے درود و سلام اللہ سیدنا حبیبنا محمد و علیہ و صحبہی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم گاڑی ہے الحمدللہ ہمیں اپنی پارک کر لی ہے تو اب چلتے ہیں ہم اور بہت زبردست یہ زو بنایا گیا ہے انوائرمنٹ کے حساب سے یہاں پہ بہت زبردست انوائرمنٹ ہے بچوں کے لیے اور کافی ساری تعداد میں یہاں پہ جو ہیں جانور بچوں کے لیے موجود ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ فیملیز جو ہیں وہ کافی انجوائے کرتی ہیں یہاں پہ تو ہم چلتے ہیں یہ پارکنگ ایریا میں ہم موجود ہیں اور یہ سامنے آپ کو جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ جو چلتے ہیں زو کی طرف اور انشاءاللہ آج آپ کو اس زو کا وزٹ کروائیں گے ٹکٹ کونٹر پہ ہم پہنچ چکے ہیں ٹکٹ جو یہاں پہ ہے وہ اڈلٹس کی دو سو پچاس روے اور جو ٹو یہ سی لے کے تھرٹین یہ تک ہے ان کی ٹکٹ جو ہے وہ ایک سو پچاس رو پہ رکھی گئی ہے تو یہاں سے ہم ٹکٹ پچیز کرتے ہیں اپنی اس وقت ہم جو ٹی سکتی زو کا ایمین انٹری گیٹ ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں باہر بھی انہوں نے اور یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ بہت ہی ضبادست انوائرمنٹ ہے بچوں کے لیے واہ یہ ہم انٹری کرتے ہیں ابھی ہم اب انٹر ہو رہے ہیں زو کے اندر اور دیکھتے ہیں جی بچوں کے لیے کس طرح کے یہاں پہ برڈز یا انیمل پروائیڈ کیے گئے ہیں یہ سب سے پہلے دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اسٹیلین ٹھوٹے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارے ہیں اور ان کی اختہار آپ سن رہے ہیں اس پہ تاج والا ٹھوٹا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارہ ٹھوٹا ہے کی پکچر لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اندر وہی ٹھوٹے جو ہیں وہ بیٹے ہوئے چہتے ہیں گرل کے وجہ سے ہم آپ کو واضح نا دکھا سکو یہ پونج ہے یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے در کافی ساری پونجے جو ہیں وہ گھوم پھر رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ یہاں پہ کافی انجوائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے ایک چھوٹا سا تناب بنایا گیا ہے اور اس کے اندر بھی یہ ان پرندوں کا نام کیا ہے لکھا ہونے بھر کے لکھا ہوا ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ ان پرندوں کا نام کیا ہے جو اس پانی کے اندر موجود ہے تو جی راج ہنس اور لال سر یہ دیکھیں جی یہ ان کی مقیدہ جو پرندیں جس جگہ پر ہیں ان کی ڈیٹیل بھی پروائیڈ کی گئی ہے اور اس سائٹ پہ جو ہیں بہت خوبصورت مور جو ہیں وہ مجھے نظر آئے ہیں وہ چلتے ہیں وہاں پہ پہ پہلے مور دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ باقی ہم وزٹ کرتے رہیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ آگے موروں نے اپنے پانک بہتے خوبصورت انداز میں پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ کرے ہمارے نزدیک جاتے تک وہ پھیلائے رکھیں اور یہ دیکھیں جی ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت کافی زیادہ تعداد میں یہاں پہ مور جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی سارے موروں نے جو ہے نا اپنے جو پر وہ بھی پھیلائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ منظر ہے یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت خوبصورت منظر ہے اس وقت موروگا جو اپنے پنک پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب انہوں نے اپنے پر سمیڑ لیے یہاں پر چکور بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں بہت خوبصورت پرند ہے یہ بھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی ساری تضاد میں چکور گھوم رہے ہیں اندر سائز مختلف اندر ہے کوئی ڈیزائننگ بھی ایک ادر بھی چینج ہے ماشاءاللہ اپنے جو ہے کلگی والت ہوتا یہ لکھا ہوا ہے کلگی والت ہوتا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کلگی والت ہوتا گٹھا ہوا ہے اور اس سائز پر یہ ہے مقاوت ہوتا یہ دیکھیں بہت پیارا برڈ ہے یہ اور اس کی ویڈیو ہم نے مدینہ میں بھی اس کی بنائی تھی لیکن وہاں پہ تو یہ پریندے جو تھے وہ بھی اپن ائر میں موجود تھے اور آپ ان کے اپنے ہاتھ پر بٹھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ اپنا ایک باکس بہت بڑا بنایا گیا ہے جس کے اندر ان کو کہہ کر کے رکھا گیا ہے یہ پورا پریندوں کا سیکشن تھا اور اب ہم اس وقت دوسرے سیکشن میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی آگے کون کون سے انیمل یہاں پہ موجود ہیں اثر کا ٹائم ہو گئے تھا ابھی ہم نے نماز اثر ادا کی اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹی چیز صرف انہیں بچھا دی ہے یہاں پہ نماز ادا کرنے کے لئے اور جس سے بڑی زبدست چیز گئی یہاں پہ آپ کو عاموں کے درخت کافی زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو جانور گھاس کھاتے ہیں ان کے لئے اس وقت چارہ یہاں پہ پہنچ چکا ہے ان کو ڈالنے کے لئے اور آپ کی اس سے پائے زو کے اندر آپ کو جو سب سے زیادہ درخت فیدان مجھے نظر آئے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں وہ عام کے ہیں یہ دیکھیں مہاشا لہ اور بھرپور پھل الحمدللہ لگا ہوا ہے اس وقت درخت کے اوپر یہ دیکھیں اور سب سے پہلا جو جانور ہمیں نظر آیا ہے وہ ہے جی اونٹ اور آگے اس کی ڈیٹیل شاید دی گئی ہوگی ہم وہ ڈیٹیل دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ منگولین اونٹ ہے اور اس کی دو کوہان ہیں یہ دیکھیں اس کی جو کوہان ہیں وہ دو ہیں تو اس لئے یہ باقی اونٹوں سے ذرا منفرد ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کجور کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں اور کجور کا پھل بھی لگ چکے ہیں ہاں پہ دیکھیں جی کیا چیز ہے دہری دار لگڑ بگا لگڑ بگا یہ دیکھیں جی وہ سامنے گھوم بھی رہا ہے یہ دیکھیں جی ذرا زون کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی دھاری دھار لگڑ بگا ارائیڈ سائیڈ پہ دیکھیں کافی جیزت اوزاد میں جو ہیں وہ شتربرب نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سائیڈ پہ بھی چلیں گے پہلے یہ سائیڈ ہم کور کرتے ہیں اور جی یہاں پہ سرمائی بھیڑیا ہے لیکن بھیڑیا ہمیں نظر نہیں آ رہا شاید نہیں بلکہ یہ جو اندر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں لیکن شاید ہم دیکھ نہیں سکتے کیمرے کی آنکھ سے ویسے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں شاید ان کے آپ کو نظر آئیں یہ آگیا ہے بھیڑی دیکھیں جی سرمائی بھیڑی ہیں اور خونخار نظروں سے یہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پومہ کو کہت کیا گیا ہے اس منجرے کے اندر یہ دیکھیں جی اور ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں وہ پیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی دو جانور فیلالہ میں نظر آئے ہیں بلکہ اندر بھی کافی سارے بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں جو ان کا کامرہ بنا ہوئے اس کمرے کے اندر بھی کافی جارتزار میں بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں جی چھوٹے گھوڑے جو ہیں یہ یورپ اسٹریلیا میں ہوتے ہیں یہاں پہ بھی بچوں کے انوائرمنٹ کے لیے بچوں کا دل بیلانے کے لیے یہاں پہ یہ گھوڑے جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کے ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت اور اس کے ساتھ ساتھ اس جانور کا نام کیا ہے جی اس جانور کا نام کئی میں لکھا ہوا نظر نہیں آرہا یہ کیا چیز ہے یہ جی آگیا لامہ جی یہ لامہ جانور ہے اور دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں جی بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے لامہ کا جو بچہ ہے وہ دودھ پی رہا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں آپ کہ ماشاءاللہ جو بچہ ہے وہ دودھ پی رہا ہے اس کی ماں جو ہے وہ بڑے ہی پر سکون انداز میں کھڑی ہوئی ہے اور اپنے بچے وہ دودھ پیلا رہی ہے یہ رنگ نظر آ رہا ہے یہ اس رنگ میں شاید ہمیں نظر آئے اور ہم آپ کو دکھا سکیں کہ اس پورے رنگ کے اندر جو ہے وہ ٹائگر گھونتا ہے فنال شاید وہ کہیں آرام کر رہا ہوں تو نظر نہیں آ رہا لیکن اس پورے رنگ کے اندر یہ دیکھیں یہ ہر طرف سے یہ رنگ ہے یہ دیکھیں اس رنگ کے اندر میں پہلے ایک دو دفعہ یہاں پہ آ چکا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہاں اس رنگ کے اندر جو ہے وہ ٹائگر گھون رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ جیسے نظر آئے گا تو آپ کو ضرور ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں کہ کافی بڑا ایریا انہوں نے کمر کیا ہوا ہے ٹائگر کے لیے اور ٹائگر اس کے اندر بڑے مزے سے گھونتا ہے یہ ٹائگر ہے اور ایک وہاں پہ دیکھیں وہ بٹھ ہوا آرام کر رہا ہے یہ درہا ہم زون کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آرام کر رہا ہے لیکن یہ بھی اس کا اوپر جانے کا مون نہیں ہے لیکن یہ گھونتا ہے اسی کے اندر ہی ہے اس رنگ کے اندر یہ رنگ بنایا گیا ہے اسی ٹائگر کے لیے بنایا گیا ہے یہ جو ٹائگر ہے یہ فیڈنگ کر رہا ہے اس وقت اس نے میٹ کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ اٹھایا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ ان کا ایریا ہے اس کے اندر بھوم رہا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جب اس رنگ کے اندر آتا ہے تو بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے لیکن فینل شاید ان کے رس کا ٹائم ہے تو اس لیے یہ اوپر نہیں جا رہے ہیں اور خجور کے بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے درخت ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں یہاں پہ محول بہت ہی زبردست ہے یہاں پہ بہت زبردست انوائرمنٹ ہے اور یہ دیکھیں جی یہ پرندے جو ہیں ماشاءاللہ ہم اس کو ویڈیوز میں پہلے دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں ان کا نام کیا ہے پہ دیکھیں جی تینوہ کا ایک باکس ہے اور یہ ہمیں نظر بھی آگئے تینوہ یہ دیکھیں اصل میں یہ جو گرل لگی ہوئی ہے اس وجہ سے ہم آپ کو واضح جو جانور ہیں وہ نہیں دکھا پا رہے یہ یہاں سے ہمزر زوم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تینوہ جائے اپنے روم کے اندر گھوم رہا ہے یہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارے پرندے ہیں سوین ان کا نام ہے مجھے پتہ نہیں تھا میں نے اس بچے سے پوچھا ہے احمد صاحب ہے بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ ان سے پوچھا ہے میں نے ان کا نام کیا ہے ان کا نام کیا ہے بیٹا سوین نام ہے جی ان کا دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر یہ پیش کر رہے ہیں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں سفید افریقی شیر کے پنجرے کے پاس ماشاءاللہ بہت ہی زبدس انداز میں یہ شیر اندر گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں جی اور یہ بیٹھ گیا ہے اور اس سائیڈ پہ ایک ببر شیر بیٹھا ہوئے جو کھانا کھا رہا ہے اس کے لنچ کا ٹائم ہے یہ دیکھیں جی یہ مگرمچ کا ایریا اب دیکھیں جی کوئی شاہد بتانی اندر فیلان نظر تو کوئی نہیں آرہا شاہد یہ پانی کے اندر ہیں ابھی باہر کوئی نہیں نکلا ہوا یہ ایسا کوئی باہر آیا تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے مگرمچ پہ یہ بہت بڑا اصدہ جو ہے یہاں پہ رکھا گیا ہوئی یہ دیکھیں اور یہ چھوٹا اصدہ ہاں اس کے اوپر بڑا ہوا ہے اس لکڑی کے اوپر یہاں پہ چیکر کاٹر ساپ جائے وہ رکھا گیا ہے اس سے راکس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ مومنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں شاہد دلاثس کے اسے ہمار کو سہی نہیں دکھا با رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نیتھ ہے یہاں پہ واضح نظر آ رہے ہیں اس کی مومنٹ آپ سکت کر رہے ہیں یہ رایل سنیکٹ کا باکس ہے یہ دیکھیں دلاثس کے دلاثں یہ دیکھیں پہірی بچہ ہے بچے جو کھیل رہے ہیں یہاں پہ سیف سیف کیا کر رہے ہوں سیفی سیف اور رحمان یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی کینٹین بھی ملے گی جہاں پہ آئیس کریم گول کپے وغیرہ اور فرائز وغیرہ بھی مل جائیں گے آپ کو پیزا سلائسز پیٹی وغیرہ بھی مل جائیں گے سموسے بھی مل جائیں گے اور اس کے ساتھ دہی بلے اور بچوں کے فیورٹ گول کپے بھی یہاں پہ آویلی بلے اور فرائز بھی یہاں پہ فریش بلا کے دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ چیک کریں کہ بہن شاء اللہ بچے کتنا انجوائے کر رہے ہیں لائف جہاں انجوائے کرنے کی یہ ہوتی ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو ٹینشنیں بھی بڑھتی ہے یہ دیکھیں یہ ریچ جو ہیں یہ گھوم رہے ہیں یہاں پہ بلیک ریچ ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک سو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سو رہا ہے اور ایک جو ہے یہ گھوم پہ رائے مزے سے یہاں پہ اس کی کوئی ریٹیل بھی پروائیٹ کی گئی ہے اور یہ دیکھیں ان کے چھوٹے ایک کیبن بنائے گئے جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو یہاں یہ اس کے اندر بیٹھ کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فالو ہرمیس ہرمیس ہرم کا نام ہے اور وائٹ کلر میں بھی ہیں اور براؤن کلر میں بھی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہرم ہیں وہ ہم آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ جی اکثر جنور ایسے ہوتے ہیں جو بندہ فاس ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے اب یہ سرک ہرم ہے یہ دیکھیں جی لیکن یہ اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کھڑے ہوگا یہ گھاس آگا رہے ہیں لیکن یہ خوبصورت ہرم نہیں ہے آگے چلتے ہیں ہم اور اس سائد پہ دیکھیں طلاب کے اندر کافی زیادہ تدار میں بدخیں ہیں جو مزے سے تیر رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر جو ہے یہاں پہ اس وقت بدخیں جو ہیں وہ پیش کر رہی ہیں اور اس سے ہے جو ایک چھوٹا سا طلاب بنایا گیا ہے اس کے پر ایک بریج بنایا گیا ہے جہاں سے کھڑے ہو کے آپ اس طلاب بہ بڑا خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کوئی ہرن کی قسم موجود ہے دیکھتے ہیں جی اس کا نام کیا ہے کسی بھی زو میں جائیں تو جو بھی جنور وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کی مکمل انفرمیشن جو ہے وہ دی ہوئی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ اڑیال کے نام کا جنور ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کھڑے ہو کے ایک گھاس وغیرہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ڈکس ہیں یہاں پہ جو شاید پورا دن سویمنگ کر کے اب تھکی ہوئی ہیں اور ریسٹ کر رہی ہیں اور پانی بھی پی رہی ہیں ساتھ میں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت مزارہ ہے اس وقت اس چھوٹے سے طلاب کا بدخیں جو ہیں اس کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں سویمنگ کر رہی ہیں اور کچھ بدخیں جو ہیں کنارے پہ بھی دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پہ اندر سویمنگ بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ڈیر ہے اب ان کا نام کیا شاید آگے لکھو انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہیرن ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے شاید اس کو کبر کیا ہوا ہے کس وجہ سے یہ دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ شاید اس کے بہت ہی نہیں یہ کالا ہیرن نہیں ہے یہ کوئی اور ہیرن ہے کالا ہیرن اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں ان کے بڑے بڑے سینگ ہیں یہ دیکھیں یہ کالا ہیرن ہے یہ دیکھیں چنکارا کے نام کا جانور ہے بہت ہی چھوٹ چھوٹے ہیں ہیرن چنکارا ان کا نام ہے یہ دیکھیں یہاں پہ زیبرے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور اس سائیڈ میں بھی ایک اندر بھی کھڑا ہوا ہے اور ایک باہر میدان میں بھی جو ہے یہ سپورٹڈ ڈیر یا چیتل اس ہیرن کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کے سینگ ہیں یہ ہم زوم کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارے سینگ ہیں ان کے اور ان کی باڈی پہ چھوٹے چھوٹے ڈوٹس ہیں اور ایک کرام کا جانور ہے اور آئی ٹھنک کہ قطر کا جو قومی جانور ہے وہ بھی یہ ہی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ریبٹ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھاس کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ریبٹ ہے جو اس صرف کھانا کھانے میں مصروف ہیں اور یہ ان کا خاوم ہے اور یہ نیچے گہری نگار کھوڑ کے رہتے ہیں سائیڈ پہ دیکھیں مانکیوں کا ایک باکس ہے اور یہ بہت ہی مزے سے انبر گھوم رہے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ہے یہ دیکھیں یہ بالکل ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ دی ایچ ایم جو تھری سسٹی زو کے نام سے یہ بڑا پیارا زو بنائے گیا ہے آج اس کا ہم نے وزٹ کیا ماشاءاللہ بہت زبردست انیوائرمنٹ ہے اور کافی زیادہ تزار میں انیمال اور برڈز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں بھی میں جائیں کہ فیملی جو ہیں بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں بچے بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ٹکٹ اس کی جو ہے وہ دو سو پچاس پہ ایڈلٹ کی ہے اور دو سال سے لے کے تیرہ سال تک کے جو بچے ہیں ان کی ٹکٹ جو ہے وہ وان ففٹی روپیز رکھی گئی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے گھنٹی کیا کرنے کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے نیک تمنہوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے والسلام